وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مسہور کن انداز میں خطاب فرماتے ہیں محترم جناب پروفیسر عبد الرزاق ساجل صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی سبق پڑھ کر پڑھا دینا سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاز ہوتے ہیں حاضرینِ مجلس آج صحیح البخاری کی اختتامی تقریب آپ گوش گزار فرما رہے ہیں میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے وہ عنوان نہیں ہے درد ہے ایک تڑپ ہے ایک تکلیف ہے اور ایک احساس ہے کہ ساری دنیا سے نظریں ہٹا کر کے مدارسِ اسلامیہ پہ امید رکھ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو جب یہاں داخل کروایا جاتا ہے تو بڑی ساری امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ بچے باقی بچوں سے امتیازی حیثیت رکھتے ہوئے اخلاقیات میں معاملات میں عبادات میں یقیناً اچھے ثابت ہوں گے مگر معاملہ برعکس ہوتا ہے والدین کو شکوہ ہے کہ جتنی امیدیں ہم ان سے وابستہ رکھے ہوئے تھے یہ باقی بچوں کی نسبت زیادہ تکلیف دے رویے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں بولنے میں تلخی لب و لہجے میں گستاخی بے عدبی شدت نافرمانی یقیناً جب والدین یہ شکوہ ہم سے کرتے ہیں تو ہمیں کہیں اور بڑھ کے تکلیف ہوتی یہ مسئلے قابل حل ہیں ہم نا امید نہیں ہیں میری یہ تھوڑی سی مختصر وقت کی چند گزارشات میری وہ بیٹیاں سنیں کہ جو پڑھنے کے لئے آئی ہیں وہ والدین بھی سنیں کہ جو امیدیں وابستہ کر کے اپنے بچوں کو جگرگوشوں کو مدارس کے حوالے کر دیتے ہیں مگر جب ان سے امیدیں رکھ کے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ امیدوں پہ پورے نہیں اترتے تو دل ٹوٹتے ہیں آئی نہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتہ نہیں بازاروں میں اس حوالے سے مجھے صرف اور صرف پانچ سات باتیں کرنی ہیں اور ان سب کا تعلق دین سے ہے اور میں دین سے یہ تعلق کیوں جوڑ رہا ہوں کہ محبوب نے کہا تھا عورت کا انتخاب جن بنیادوں پہ کیا جاتا ہے وہ چار بڑی بنیادیں کچھ لوگ آؤٹ لک دیکھ کے جسم کو دیکھ کے جان کو دیکھ کے جمال کو دیکھ کے خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کے انتخاب کرتے ہیں تو جسم اور روح کا حسن بدن کا حسن اور جمال اپنے اندر کشش رکھتا ہے اٹریکٹ کرتا ہے تو یقیناً لوگ نظر رکھتے ہیں آنکھ رکھتے ہیں تو نظارے کے لیے بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے وہ اس چیز کو چن بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ دولت کو مال کو پراپرٹی کو زمینوں کو جاگیروں کو باغات کو کوٹھیوں کو کاروں کو بنگلوں کو گاڑیوں کو دیکھتے ہیں اور جس عورت کے پاس دولت مال کی فراوانی ہو چن بیٹھتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ اس کا نسب اس کا خاندان اس کی برادری اس کا قبیلہ اور اس کی تھاٹ باٹ اور وجاہت اور اس قبیلے اور برادری کا نام یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کا انتخاب کیا جائے اور چناؤ ہو میں عرباب انتظامیوں سے گزارش کروں گا آپ کے اگر انتظام زیادہ اہم ہے تو پھر یہ گفتگو اور یہ حساس موضوع اور درد دینے کی ضرورت نہیں تھی پانچ منٹ کی بات ہے انشاءاللہ یہ انتظام ہو جائیں گے اگر تھوڑا سا حوصلہ رکھ لیں تو دین رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ دین دیکھتے ہیں یہ دین کیا ہے اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ فض فر بزات الدین دولت دیکھنا بری بات نہیں جمال دیکھنا بری بات نہیں حسب نصب دیکھنا بری بات نہیں لیکن نتیجہ درست نکلے ضروری نہیں اگر اچھے نتائج اور بہترین ہم دردیاں لا جواب رہنمائیاں پیار محبت مودت اخوت انسانیت دیکھنی ہے تو اس کے لیے دین کا چناؤ کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے حضرات میں ایک نہیں اپنے شہر فیصل آباد کے سینکڑوں گھر ایسے جانتا ہوں کہ جن کا انتخاب یقیناً دین ہے دین سے اٹھ کے نہیں سوچا انہوں نے لیکن ان گھروں میں سکون نہیں ہے ان گھروں میں لڑائیاں ہیں جنگ و جدل ہیں اور بڑے تند و تیز جملے ہوتے ہیں نظروں میں حیاء نہیں نظر آتا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت والا قصہ بالکل نہیں ہے اور جو کیفیت ہے جسے لے گئی یہ ابھی ہوا وہ ورگ تھا دل کی کتاب کا کہیں آنسوں سے لکھا ہوا کہیں آنسوں سے مٹا ہوا تو پھر یہ دین کیا ہے جس کو لے کر کے کامیابیاں ملتی ہیں یہی مجھے آج کہنا ہے اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اندین انداللہ الاسلام اور اسلام سیفٹی کا نام ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَيْنْ يُقْبَلَ مِنْ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوا قرآن ہے اسلام کے نظام سے ہٹ کے جس نے بھی لیا مردود ہے موہ پہ مارا جائے گا رد کیا جائے گا ریجیکٹ ہوگا ایکسیپٹ نہیں ہونے والا اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ دین مکمل ہے الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نعمت ہے اور نعمت تامہ ہے ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وَرَزِیتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِینَا جس کو رب نے پسند کیا ہے وہ اسلام ہی ہیں اور اسلام کے بارے میں جب حدیث جبرائیل میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اَقْبِرْنِ مَلْ الْإِسْلَامِ اسلام کیا ہے تو آپ نے صرف پانچ چیزیں بتائی ہیں جی ہم انہیں پانچ چیزوں کو آج صرف چند لمحوں کے لیے درد دل کے ساتھ اپنی بیٹیوں میں بیٹھے ہیں تو بات کرنا چاہیں گے والدین موجود ہیں بھائی موجود ہیں ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہے میری معزز ترین بزرگ ہستی اللہ رب العزت ان کا سایہ تادیر اپنے طلبہ پر رکھے شیخ صاحب سے ہم نے تفصیلی پندو نزائے سنی یقیناً ایک درد ایک تڑپ اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں عملی شکل دے حضرات آپ تین چیزیں شیخ صاحب سے سن رہے تھے جو اسلام کی بیس ہیں بیس میرے بھائی جو ساؤنڈ والے ہیں ان کے پاس بے شمار بٹن ہیں ایک بیس کا بھی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کنٹرول نہ ہو تو یہ سارا سسٹم بیکار ہے اور اگر یہ اس کو مینج کرنا چاہیں اور وہ بٹن کھوماتے بھی رہیں پھیرتے بھی رہیں وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو تکلیف ہوتی ہے بنکھے کا ریگولیٹر ہوتا ہے موسم کے مطابق ہم اسے تیز یا سلو کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھومائے جا رہے ہیں مگر وہ عمل نہیں کر رہا اور پمپ چل رہا ہو پانی نہ دے تو تکلیف ہوتی ہے درد پیدا ہوتا ہے احساس ہوتا ہے انسان کا جسم خوشک ہو بندہ تیل بھی لگائے لوشن بھی لگائے اور پھر تری حاصل نہ ہو تو تکلیف ہوتی ہے بھوک لگی ہو کھانا کھایا جائے پیاس لگی ہو پانی پیا جائے اور پھر پیاس نہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ دین پڑھ رہے ہیں دین پڑھا رہے ہیں عملی شکل نہیں نظر آ رہی عدب نہیں اخلاق نہیں اور للہیت نہیں آجزی نہیں انکساری نہیں آپس میں محبت اور مودت کا مواد مٹتا جا رہا ہے دوریاں ہی دوریاں تو گزارش کروں گا کہ ہم جو سکھانا چاہتے ہیں وہ ذرا اچھے طرح سے سیکھیں پہلی چیز توحید ہے اور آپ نے یہ توحیدِ معرفت اور توحیدِ قصد اور طلب پڑھی اور سنی تو اس سے میں اپنی بیٹیوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ کا وجود آپ کا جسم اور آپ کی جان آپ کی باڈی اللہ نے سب سے خوبصورت بنائی ہے ممکن ہے کہ اس باڈی کے اندر کی تحریک اور باہر سے اس کی لوگوں کی طرف سے طلب اس میں کسرت ہو اور من جو ہے وہ بسا اوقات اس کی کیفیت یہ ہے اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر توگیانی آجاتی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَا تُگیانی بغاوت اور اپنے برطن سے باہر آنا ذرف سے باہر آنا کناروں سے اچل جانا جیسے جیسے جوانی ملتی جاتی ہے عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ کیفیتیں اندر سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں آپ نے جہاں توحید کا یہ مانا لینا ہے کہ میرے رب جیسا کوئی اور نہیں اس کی ذات جیسی کسی اور کی ذات نہیں صفات جیسی صفات نہیں اس کے تصرفات جیسے کسی اور کے تصرفات نہیں وہ معبود برحق ہے مجھے جھکنا صرف اسی کے آگے ہے کائنات میں بڑے بڑے حسین جمیل خوبصورت مرد نوجوان بڑے بڑے رشتے دار ہوں گے لیکن مجھے جیسے جھکنا صرف ایک رب کے سامنے ہے مجھے میرے اوپر سب سے پہلا اور بڑا حق میرے والدین کا ہے والدین کا ہے کیوں جیسے خالق پیدا کرنے میں اکیلا ہے کوئی دوسرا نہیں ایسے ہی جس وجود سے آپ پیدا ہوئی ہیں باپ بھی حقیقی صرف ایک ہے اور ماں بھی حقیقی صرف ایک ہے سب سے پہلا حکم اللہ کا اور پھر جان کے بارے میں بدن کے بارے میں ارمانوں کے بارے میں چاہتوں کے بارے میں ترغیبات کے بارے میں اپنے تخیلات اور تصورات کے بارے میں سب سے پہلا اور سب سے عظیم تر حکم جو ماننا ضروری ہے وہ اپنے ماں باپ کا ہے کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کے دنیا میں آپ کا کوئی عزت کا رکھ والا یا بڑا خیرخواہ نہیں ہو سکتا تسلیم کریں اس حقیقت کو اور یہ توحید کا حصہ سمجھے پھر جا کر کے بات بنے گی پھر جا کر کے اور دوسری چیز جو ہمیں بغاوت پہ اُبھار رہی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غیر شادی شدہ تو ہیں ہی شادی شدہ لوگوں میں اس وقت علم بغاوت کھڑا ہے بیٹیوں میں بچوں میں بہوں میں بیویوں میں اور رسول صلی اللہ علم نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا چودہ سو سال پہلے کہا تھا کہ جو شخص کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے دورے ڈالتا ہے اور پھر وہ اس کے خلاف ہوتی ہے باغی ہوتی ہے فَلَيْسَ مِنَّا وَوْمِرِي أُمَّتَ کا حصہ نہیں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کیا سمجھایا گیا کہ پہلے محبت نہیں پہلے جائز طریقے سے جہاں والدین آپ کی شادی کر دیں پہلے نکاح ہے نکاح کے بعد محبت کا معاملہ پیدا کیجئے گھر میں کبھی بھی بغاوت نہیں آئے گی جیسے رب اکیلہ ماں باپ اکیلے ایسے میری جسم اور میرے وجود اور میری عزت کا مالک اور اس کا نگران وہ بھی اکیلہ ہی ہے جس دن آپ یہ سوچ پیدا کر لیں گی مجھے امید ہے گھر میں نافرمانی ختم ہو جائیں گی کیونکہ زیادہ تر میڈیا نے جو آگ لگائی ہے وہ اسی حوالے سے ہے یہاں کچھ پڑھایا جاتا ہے آگے چل کے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے دوسری چیز آپ تجرید سن رہے تھے بلکہ اس سے پہلے تفرید کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے خاص کریں شیخ صاحب نے جو پہلو بتایا لا جواب ہے جس سے محبت ہوتی ہے بندہ چوبیس گھنٹے اسی کے تذکرے کرتا رہتا ہے یہ فطرتی بات ہے کہ جو چیز دل کو باتی ہے اس کا نام بھی زیادہ لیا جاتا ہے لیکن ذکر کا یہ پہلو مت بھولیے گا کہ جس ذکر کو یوسف علیہ السلام نے سات بند کمروں کے اندر کیا تھا برائی پہ آمادگی آج آپ کا اور میرا موبائل سوشل میڈیا اس نے اتنی تنہائیاں دے دی ہیں اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں ایک چھت کے نیچے جو چاروں طرف سے بند ہیں جنگلیں لگے ہوئے ہیں مین گیٹ ہیں تالے لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سے بھی دشمن گھس کر کے پھر ایک کمرے میں ایک کمبل میں ماں بیٹی لیٹی ہوئی ہے دونوں کے الگ الگ رابطوں کے سلسلے اتنے آسان کر دی ہیں پرائی ویسی کے نام پہ بڑے بڑے لاکھ لگا دیئے گئے ہیں مگر یہ یہ تفرید نفسہ نفسی اور اپنی ذات تلک باقی سب کو بھولا دینا اور پھر اسی کے پیچھے تصوراتی اور خیالاتی پلاو اور خیالی جو ہے وہ محل بنا کے ان میں رہنا یہ بے وکوفوں کی جنت والی بات ہے اللہ کے لیے میری بیٹیاں سوچیں اور سنیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہونے لگے تو جتنا دین پڑا ہے نا یاد کریں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے وہاں رب کا یاد آ جانا یہ ذکر ہم سے مفقود ہوتا جا رہا ہے سبحان اللہ ہم پھر بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ پھر بھی کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ لفظی بول رہے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان ہیں تو کچھ بھی نہیں وہ ابن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مکہ کے اندر ان کی پرانی جو ہے وہ جاننے والی دعوتِ گناہ دے اور انہیں اس وقت رب یاد آئے کہ میرے محبوب نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے یہ والا ذکر آپ کو تفرید میں نمائع کر دے گا اور تجرید ساری دنیا سے ہٹ کر کے آپ اپنے دل کی دھڑکنیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں میں انشاءاللہ دیکھوں گا گھروں میں بغاوتیں ختم ہو سکتی ہیں عدب اور احترام آ سکتا ہے کیوں اللہ نے دل بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کو بولا ہے اور یہی معنی ہے رسالت کا یہی معنی ہے محبت کا اور یہی معنی ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنکا اور یہی معنی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقْدُو وَمَا نَحَاكُمَنْ حُفَانْتَهُ سنیے آنکھ دیکھتی ہے اسے تصویر ملتی ہے تصور ملتا ہے امیج نظارہ ملتا ہے یہ دل سے مشورہ کرتی ہے میں نے ایک چیز دیکھی ہے اب دل جو ہے فوری طور پر مین کنٹرول روم سے رابطہ کرتا ہے کہ آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ دماغ میں ایک خرب خلی اللہ نے بنائے ہیں جس دماغ کو لے کے آپ اس ادارے میں آئی ہیں ایک خرب خلی ہے اور ایک خرب خلی میں سے تیس لاکھ خلی سوئی کی نوک پہ چڑھ جاتے ہیں اتنی بری کبینیوں سے یہ اللہ نے جو دماغ دیا ہے نا اس پہ اگر حکمرانی رحمان کی اور قرآن کی ہوئی دین کی ہوئی فضفر بزات الدین اب نکلے گی کامیابی اور اگر اس پہ حکمرانی شیطان کی ہوئی بغاوت کی ہوئی تو پھر کیا ہوگا اگر حکمرانی ہوئی رحمان کی دین کی شریعت کی کتاب کی سنت کی تجرید کی اور صرف اور صرف محبوب کائنات کی پتہ ہے جواب کیا آئے گا مرد ہیں تو کہہ دو کہ اپنی لائٹیں فل نہیں رکھو ڈیم کر لو نظریں چھکا لو یہ مومن بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں ان سے کوئی نظریں چھکا لیں جوکہ نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے اسا نور نکر جاتا ہے شرمانے سے حیاء اور شرم کا مادہ اور اگر دماغ میں حکمرانی ہوئی شیطان کی تو جواب کیا آئے گا کوئی بات نہیں کس نے روکا ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ ایک بار نہیں ہے ہزار بار دیکھ ارے بیگانہ بار نہیں دیوانہ بار دیکھ اب کوئی تجھے دیکھ رہا ہے تو چھپا کے دیکھ اگر موقع ملے کوئی نہیں ہے تو پھر جہاں دل کرے وہاں جا کے دیکھ پھر یہ نظر کس طریقے سے پوری دنیا کی نظروں میں لے آتی ہے اور پھر انسان کی زندگی زلت اور رسوائی میں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے لہٰذا اگر یا اسلام یہ ہے اس کا یہ معنی ہے تو پھر دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ میرے رب نے مجھے یہ سکھایا ہے میں نے اپنے آپ کو بغاوت پہ نہیں اطاعت پہ پیروی پہ بندگی پہ خود کو لے کے آنا ہے اور اچھے ہیں وہ لوگ جو اس پہلو کو سمجھتے ہیں دوسری چیز اسلام یہ ہے کہ نماز پڑھیں مدارس میں اللہ کا شکر ہے نماز کا احتمام ہوتا ہے بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں تحجد کی عادت پڑھ جاتی ہے اور منشاءاللہ اشراک پڑھتی ہیں چاشت پڑھتی ہیں زہر اصر مغرب اشاء فجریں ادا ہوتی ہیں نماز تسبیح کا احتمام مدارس میں دیکھ رہا ہوتا ہے نوافل کا سنن کا ہوتا ہے تو نمازیں پڑھ کر کے اگر نتیجہ نہیں نکالا تو فائدہ کوئی نہیں نماز پڑھنا مت سیکھئے نماز قائم کرنا سیکھئے نماز کو قائم کرنا اگر آپ نے نہیں سیکھا تو کسی نے نماز کے قائم کرنے میں سب سے پہلے پہلا سبق وقت کی پبندی ماں باپ نے جو زندگی سنبھالنے کی زمداری سنبھالی ہے اس وقت کو زائے مت کریں یہ بہار ہے خضامیں بدلتے دیر نہیں لگتی اور دوسری چیز رب کے سامنے کھڑے ہونا ہینڈز اپ ہونا سرنڈر ہونا ہاتھ باندھ لینا یہ صرف کاروائی نہیں ہے یہ کوئی عادت نہیں ہے عادت اور عبادت میں ایک نکتے کا فرق ہے اور ایک نکتہ کیا کرتا ہے دعا ہم لکھتے رہے دغا وہ پڑھتے رہے ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو یہاں سے مجرم بن کے مت نکلیں کہ ہمیں تانے سننے پڑیں جناب مدر سے ایسے ہیں ہم نے تو بھیجا تھا نتیجہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو کے آئی ہیں ان کی نظروں کے اندر جھکاؤ نہیں حیاء نہیں شرم نہیں عزت نہیں عبرو نہیں فرما برداری نہیں اور اور غیر کرے گا تو اتنا دکھ نہیں ہوگا دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ کریں گے پریشانی نہیں ہوگی یہ اگر پڑھے لکھے لوگ دین والے کریں گے تو انگلی سیدھی مصطفیٰ پہ جائے گی اللہ الرحمن پہ جائے گی کتاب سنت پہ جائے گی علماء اور اہل علم پہ جائے گی لہٰذا نماز سے کھڑے ہونے کا ڈھنگ سیکھیں کہ اپنے بڑوں کے سامنے کھڑے کیسے ہوتے ہیں نظروں میں جھکاؤ کیسے ہوتا ہے ہاتھ بندے ہوئے کیسے ہوتے ہیں آجزی و انکساری کیسے ہوتی ہے شرمندگی کیا ہے حیاء کس چیز کا نام ہے اور دوسرے نمبر پہ رکو کو صرف رکو مت جانے یہ جھکاؤ کا انداز ہم جانور نہیں ہیں وگرنہ ہاتھ چاہت زمین پہ رکھوا دیے جاتے اللہ نے ہمیں جانوروں سے یہاں بھی تشبیح نہیں ہونے دی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھوائے کہ یہ کسی مقصد کے لیے ہے اور اس میں جو عبارتیں ہیں یہ سنا یہ فاتحہ یہ ملائے جانے والی صورت یہ ایسے نہیں ہیں ان لفظوں پہ غور کر کے سیرت بنانا یہ اصل دین ہے فض فر بزات الدین اگر رب پاک ہے تو اپنی عزت کو پاکیزہ رکھنا یہ سبق ہے اگر وہ مالی کے یوم دین ہے تو احتسابی کیفیت پیدا کر کے ڈرے ہوئے رہنا کے آڈٹ ہونے والا ہے حساب ہونے والا ہے اگر ایہ کا نابدو ہے تو زندگی اس کی بندگی کے نام ہے نماز قائم کرنے کے لیے تیسرا پہلو جو ہے وہ سجدے ہیں اللہ کے لیے سجدے مٹ جانا گھٹنے ٹیک لینا پاؤں گاڑ لینا ماتے کو ٹکا لینا پشانی جب ہی سائی کر لینا ناک زمین پہ رکھ لینا ہاتھ زمین پہ دھر دینا یہ سب کچھ جو جھکنا ہے جھکنے والے کو پھل لگتے ہیں وس جد وقت عرب قربتیں جھکنے سے ملتی ہیں اکڑنے سے نہیں انا سے نہیں گردن میں سریعے ڈال کے نہیں تون تکار سے نہیں دوسرے کو بڑا مان کے خود کو چھوٹے کہہ دینے سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا سبحانہ ربی العالی میں نے دیکھا ہے دنیا میں وہی عظیم تر ہوا ہے جس نے سجدے میں سر رکھ کے سبحانہ ربی العالی دل سے مانا ہے تو جھکنا سیکھئے جو میری بیٹیاں گھر میں جھکے ہوئے لب و لہجے مٹے ہوئے لب و لہجے آجزی و ان کے ساری مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو بیٹا اپنی نمازوں سے یہ سبق سیکھیں کہ یہ دین ہے فض فر بزات الدین کہیں دین آپ کا گھر نہ توڑ دے میں اپنے دادا ابو کی جب مثال سنتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کی جو تیسری شادی تھی ان میں گھر میں تشریف لانے والی حافظہ قرآن اور حافظہ حدیث تھی دور دور سے دنیا دیکھنے آتی تھی کہ چودری عبد الرحمان کے گھر حافظہ قرآن اور حافظہ حدیث تشریف لائی ہیں عبادت میں بھی کوئی شک نہیں ریاضت میں بھی کوئی شک نہیں بے مثال میں نے آج تک کسی کے موں سے ان کے بارے میں عبادت میں ریاضت میں علم میں معرفت میں حفظ میں ذکر میں اذکار میں کبھی کوئی منفی بیلوں نہیں سنا لیکن دادا جی کی خدمت کی ہے تو کبھی کبھار بیچارے بڑے پریشان ہوتے تھے کیا مسئلہ بنا کہ اس عبادت نے حقوق اللہ نے انہیں حقوق العباد کی سمجھ شاید پوری نہیں دی تھی آپ نے یہاں حقوق اللہ سیکھیں تو حقوق العباد بھی سیکھ کے جائیں ممکن ہے آپ بہت اچھی نماز پڑھنے والی ہوں حافظہ بھی ہوں کاریا بھی ہوں عالمہ بھی ہوں لیکن ساس کے سسر کے شوہر کے والدین کے بھائیوں کے اور ریم کے رشتوں کی قدردانیاں بھول جائیں ہوا کیا دادا ابو نے بولا کہ میں کھیتوں میں کام کرنے جاتا ہوں بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا پیچھے دیں کہنے لگی کہ نہیں عبد الرحمان عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے وَقَرْنَ فِي بُیُوتِكُنَّ میں باہر کھانا نہیں لاسکتا کہا چلیں دین کا مسئلہ ہوگا ہم گھر میں آکے کھا لیا کریں گے ایکڑوں حل چلا کے جب واپس لوٹنا گھر میں آنا تو کیا دیکھا ہے کہ بیگم مسلح پہ ہے اور ماشاءاللہ لمبی کرات کے ساتھ نوافل ہو رہے ہیں بیٹھ بیٹھ کے دیکھ دیکھ کے بھوک لگی ہوئی کیا معاملہ ہی ہے تو کھنگورہ مار کے ٹوکرے تھے لے پہی جے چوکے کھالو تو حقوق اللہ میں تو لا جواب تھی لیکن حقوق العباد بیلنس نہیں تھے تو بیٹا نماز سے اپنے آپ کو بیلنس کرنا سیکھیں حقوق اللہ اللہ کا وقت اللہ کو دیں بندو کا وقت بندو کو دیں رب کے سامنے ماننا حکم ماننا اس نے والدین کے اکام کی بھی تعمیل سکھائی ہے تربیت کی ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تربیت یہی تو ہم کرتے ہیں اگر یہاں سے بغاوت ہی سیکھ کے جانا ہے تو نماز کا فائدہ کیا ہے اور تیسری چیز اسلام میں زکاة ہے زکاة ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ مانگنے کا نام ہے رسیدے بنوالو جتنے اصحاب خیر ہیں اصحاب مال ہیں وہ ہمیں دیتے چلے جائیں نہیں زکاة بسیکلی یہ تصور نہیں زکاة ہے نام کہ آپ کمائیں محنت کریں اللہ کا فضل تلاش کریں سارے لوگ اپنی اپنی حمد کے مطابق وقت کا نبی بھی ہو تو کام کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اس رزق میں برکت دے آپ اپنے اہل و ایال پہ اچھی طرح ذات پہ خرچ کریں سال بھر خرچ کرنے کے بعد جو مال پیسہ اتنا بچ جائے کہ آپ نے اسے پورا سال استعمال نہیں کیا وہ ساڑھے ساتھ تولے سونے یا باون تولے چاندی کے برابر یا دیگر جو اموال ہیں ان کے نصاب کو پہنچ جائے ان میں سے آپ ساڑھے ستانوے اپنے پاس رکھ کے اڑھائی روپہ کسی غریب کو ڈھونڈ کے اس کی مدد کریں یہاں سے اگر بیٹی نے صرف زکاة کے مسئلے تو ازبر کر لیے لیکن گھر کے اندر کمانا محنت کرنا کام کرنا اور پھر بچت کرنا اور پھر دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا ضرورت منتق جو ہے وہ ضرورت کا مال پہنچانا اور اس کا احتمام کرنا نہیں سیکھا تو پھر زکاة صرف مانگنے کی حد تک رہ جائے گی باقی کوئی مانا نہیں رہ جائے گا یہی میں دیکھتا ہوں کہ شکوے آتے ہیں کہ مدارس میں پڑی ہوئی بچیاں کمچور ہو جاتی ہیں اور بڑی ڈھیلی ڈھالی جب دیکھو اسی وقت جو ہے میرے جسم میں دردیں سسرال کے تانے ہیں اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو بھر اس سے کہیں بہتر تھا کوئی دوسرے اداروں کا انتخاب کرتے تو یہاں ایک عظم لے کے جسم لے کے ہر گھر میں مالی ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا اگر اللہ تعالی نے بہت زیادہ دولت دی ہے تربیت نہیں تو جھگا پھر بھی گیا اور اگر برعک سے معاملہ تو پھر شاید بھی کچھ بچت ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے اللہ تعالی خواہشیں بادشاہوں کی بھی پورے نہ ہی ہونے دیتا ضرور تھی تو میرا رب کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا یہ پہلو کون سمجھائے گا کون سمجھے گا اب تیسری یہ چیز کے بعد چوتھی چیز بڑی اہم ہے روزہ یہاں روزوں کا احتمام ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں سموار کو جمعیرات کو ہم سنتے ہیں جو روشنڈ آتے ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر رمضان کے روزے اگر روزوں کے اندر دو سبق نہیں سیکھے اصوم جنہ روزہ ڈھال ہے گاڑی کے آگے پیچھے بمپر ہوتے ہیں کہ ناگہانی صورت میں ان سے ٹکراؤ سے بچا جائے اور اپنا نقصان اور دوسرا دوسرے کی بھوک اور درد کا احساس ہی پیدا نہیں ہوا تو کیا روزے سے سیکھا باپ بوڑا ہے ماں بوڑی ہے ساس بوڑی ہے سسر بوڑا ہے اور بندہ اپنے بچوں پہ توجہ دے اور ان کو کہے کہ اچھا دے لیتے ہیں تمہیں کیا پتا کہ شوگر لو ہو تو تکلیف کتنی ہوتی ہے جسم کیسے کامتے ہیں جسم اور روح کا ناتہ کیسے ٹوٹتا ہے بوڑے بزرگوں کا اگر گھر میں خیال نہیں رکھا گیا عدب اور احترام کا پہلو نہیں آیا جسم میں ایک درد اور خیال میں ایک تصور اور اس میں احساس پیدا نہیں ہوا تو بڑا ماسوس ہوتا ہے تیرا ماسوس نہ کرنا پھر کوئی فیدہ نہیں پڑھنے پڑھانے کا اور روزے رکھنے پہ بیٹا اس پہ توجہ دیں اور پانچویں چیز ہم حج کو رکن کہتے ہیں اسلام کا رکن کیا ہے اس میں سارے لباس اتار کے یک لباس ہونا دو چادروں میں مرد کا آنا لیکن عورت کو اس کے اسی لباس میں حرام کہ اصل چیز تیری لباس ہے وہ حج کے ایام کے اندر بھی سر سے لے کے پاؤں تلک پردہ پورا احتمام تلبیہ لبائک اللہم لبائک اگر یہ تلبیہ رب کے سامنے حاضری ہے تو بیٹا آپ سے جو بھی بڑا ہے مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُعْقِرْ قَبِیرَنَا گھر کے اندر دو ہی تو چیزیں سیکھنے والی ہیں اور پورے سفر حج میں یہی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے بھی آخری سب کی یہی دیا تھا اوپر والے بڑے کا بھی خیال رکھنا جو تمہارے ماتاہ تھے ان کا بھی خیال رکھنا تو یہاں کون رکھے گا گھر میں خیال بڑوں کی عزت بڑوں کی آبرو لبیک کہنا حاضر ہونا بات سننا توجہ دینا اور ان کا خیال رکھنا ان کی طرف بڑھنا پہل کرنا اور خدمت کا جذبہ رکھنا بیٹا یہ چیزیں اگر مدارس نہیں دے سکے تو پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں دے گئے یہ ہے فضفر بذات الدین اور یہ ہے تڑپ اگر صرف عبارتیں پڑھنی ہیں پھر ماشاء اللہ آپ بھی دیکھتے ہیں پانچ بڑے علوم ہیں قرآن مجید ہے حدیث پاک ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے پھر ان کو پڑھنے کے لیے جس لغت کو دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں جتنے بھی علوم ہیں وہ جاننے ہیں اور پانچویں چیز ان کی فقاحت ہے یہ پانچ چیزیں پڑھ کے بھی کتابیں ایسے ہی ہیں جیسے گدے کی اوپر وزن ڈالا ہوا ہے تو کوئی فیدہ نہیں اپنے اندر درد اپنے اندر احساس اپنے اندر جذبہ اپنے اندر نرمی لب و لہجے کے اندر گفتگو کے اندر آنکھوں کے اندر وجود کے اندر حیاء کا مادہ اور یہ سمجھ کے کہ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ساڑھے سات عرب لوگوں سے وہ کام نہیں ہو سکا جو اللہ نے مجھ سے لینا ہے یہ میری اہمیت ہے پھر جا کر کے ہمارے اوپر سے جو اس وقت بلے میں وہ اٹھ سکتا ہے آپ ہمارا ساتھ دیں اپنے والدین کا ساتھ دیں اپنے اساتذہ کا ساتھ دیں اپنے ادارے اپنی معلمات کی تعلیم اور تربیت صرف زد انہ ان باتوں سے بات نہیں بنتی بابا جی نے کہا تھا کہ پھلاندہ تو اتر بنا تے اتراندہ پھر کڑ دریہ تے دریہ وچ پھر رج کے نا مچیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بونی مکنی پہلے اپنی میں مکا ضروری ہے کہ یہ میں یہاں سے مار کے اپنے اندر جو ہے عدب احترام پیدا کر کے علم اور معرفت پیدا کر کے اور اس کی عملی شکل پیدا کر کے پریکٹیکل لائف میں اتریں انشاءاللہ آپ کے گھر آپ کے گھر والے مبارک ہوں گے اور محول مبارک ہوگا اور آپ کے بارے میں جب کمنٹس اچھے آئیں گے تو پھر جا کر کے اساتذہ کا نام معلمات کا نام اور اداروں کا نام روشن ہوتا ہے آپ سفیر بھی ہیں اداروں کی مندوب بھی ہیں جہاں جائیں جس محلے علاقے میں جائیں اپنے والدین کے پاس جائیں تو نیک نامی کا باعث بنے بدنامی کا نہیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وما توفیقی اللہ باللہ